کسی گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا اور اس کی ایک دکان تھی جس پہ وہ کبوتر روت کرتا تھا بڑے پنجرے میں بہت سارے کبوتر تھے اور ایک پنجرہ تھا جس میں چھوٹا سا کبوتر تھا اور ایک دن اس کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اسے کبوتر حریدنے تھے اور اس نے پوچھا اس سے کہ یہ جو بڑا پنجرہ ہے اس میں جو کبوتر ہے ان کی قیمت کیا ہے تو اس نے بتایا کہ یہ سات سو روپے میں تمہیں میں دو دے دوں گا لیکن جب اس نے پوچھا کہ یہ جو چھوٹا پنجرہ جس میں صرف ایک کبوتر ہے اس کی قیمت کیا ہے اس نے کہا کہ یہ میرے لیے بیشنا تھوڑا سا مشکل ہے کہ میرا یہ وفادار ہے اور میں اسے بیش نہیں سکتا لیکن اگر پھر بھی تم اسرار کرتے ہو تو تم ہزار روپے میں لے جاؤ وہ کہتا ہے مجھے یہی کبوتر چاہیے تو مجھے ہزار میں دے دو لیکن مجھے بتاؤ کہ اس میں کیا ایسی چیز ہے کہ یہ تمہارا پرسنل ہے اور یہ کیا کام کرتا ہے تمہارا تو اس نے بتایا کہ یہ میرے ایسے کام کرتا ہے کہ میں جب بھی مجھے ضرورت ہوتی ہے کہ میں کبوتر پکڑوں تو میں دھانے ڈالتا ہوں اور یہ جا کے دانوں پہ بیٹھ جاتا ہے کھانا شروع کرتا ہے باقی کبوتر بھی پھر آ جاتے ہیں اور میں جال ڈالتا ہوں اور ان کو پکڑ لیتا ہوں تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے مجھے یہی چاہیے مجھے دے دو تو جب وہ کبوتر اس نے خرید لیا اور چلا گیا گاؤں سے دور ایک جنگل میں گیا اور وہاں پہ اس کو کبوتر کو اس نے چھوڑ دیا اگلے دن جب وہ دکاندار کے پاس آیا اور دکاندار نے کہا ہاں بھئی بتاؤ میرے کبوتر کا کیا حال ہے ٹھیک ہے نا وہ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہوگا میں تو اسے چھوڑ آیا ہوں کسی دور جنگل میں دکاندار نے حیران ہو کے پوچھا کیوں کیوں اسے تم چھوڑ آئے ہو وہ تو میرا بڑا وفادار تھا اور وہ تمہارے ساتھ بہت اچھے سے رہتا اس نے کہا کہ جو اپنوں کے ساتھ غدرری کرتا ہے اسے اپنوں میں رہنے کا کوئی حق نہیں یہی کچھ کہانی ہماری بھی ہیں ہم بھی اپنا جو ہمارے غیر چھپے ہیں ان کو دننے کی کوشش کیجئے کیونکہ انبدا میں رہنے کا کوئی حق نہیں میں جانتی ہوں کہ یہ کام بہت مشکل ہے کہ ہم کسی غدرگی کوmarketہ سے گزیں ٹھیک ہے ہمارے میں غدر而ی کر رہا ہے�� لیکن کبھی ہمیں پتا تو چلتا ہے نا یہ انسان ہمارا ساتھ دورا کر رہا ہے اور اس نے کیا ہے لیکن جب آپ کو پتا چال جائے اس کے بعد پھر اس سے آپ ایک دفعہ دل سے معاف تو کر دیتے ہیں لیکن پھر اپنے آپ کو اس سے سیکیور کر لیں اور غدار ڈونڈ کے ان کو باہر کرنا ان کو سی آف کرنا ضروری ہے تب جا کے آپ اپنی لائف میں سکسس ہو سکتے ہیں تینکیو سو مچ